بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وَلَا حُولَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَزِيمِ آج ہم اہل تشیب مقادو فکر کے بھائیوں کے لئے دعوت اصلاح کے حوالے سے ویڈیو بنانے والے ہیں کہ رافضیت کا رد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وطالہ قابل اترام ہے ہمارے لئے اور یہی ہم اس ویڈیو میں ٹاپک پر بات کریں گے اسی حوالے سے ہم ویڈیو بنانے والے ہیں پاکستان میں موجود قائد ملد فقہ جعفریہ کے علامہ ساجد علی نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور سید جواد نکوی صاحب علامہ امین شہدی صاحب کے لئے یہ ویڈیو بنانے والے ہیں جس میں ہم قرآن و سنت سے دلائل پیش کرنے والے ہیں ارمی رد کرنے والے ہیں اہل تشیب مقادو فکر کا دلیل نمبر ایک صورت الفتح آیات نمبر انتیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو لوگ ان کے ساتھی ہیں یہ تمام ہستیاں کافروں پر مقابلے میں بڑا سخت بہادر اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں تم انہیں دیکھو گے کبھی تو رکو کرتے ہوئے اور کبھی سجدے کی حالت میں ان اچھے عمال سے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کی عبادت کی علامت ان کے چیروں پر سجدوں کے اثر سے نمائی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تعالی کی یہ اصاف ترائیت میں بھی ہیں اور ان کی یہ مثال انجیل میں بھی موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3633 صحیح مسلم حدیث نمبر 6448 میں کام ترجمہ کرنے والے ہیں سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ تعالی کے بیان ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تعالی نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تعالی کو جگڑے کے دوران گالی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تعالی سے فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر اب تم آباد میں اسلام لانے والوں میں سے کوئی شخص اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرج کا ڈالے تو وہ بھی ان کے پہلے مسلمانوں سے کسی ایک بھی مد تقریباً چھے سو گرام خرج کرنے کو نہیں پہنچ سکتا نہ ہی اس کے عادے کو دلیل نمبر تین سنن ابی دعوت حدیث نمبر چارزار چھے سو پچاس مسند احمد حدیث نمبر سولہ سو انتیس ایک سو ستاسیس میں حدیث کا ترجمہ ہم کرنے والے ہیں سیدنا سید بن زید رضی اللہ عنہ تعالیٰ کوفہ کی ایک بڑی مسجد میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو جو سیدنا ماویہ رضی اللہ عنہ طرف سے گورنر کوفہ مقرر تھے ملنے آئے کچھ دیر بعد کیس بن الکامہ وہاں آیا تو سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اس کا استقبال کیا پھر مسجد میں اسی قیس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو گالیاں دی تو سیدنا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو تین بار نام لے کا ڈانٹا ابرمائیہ کہ تم صحابی کی مجلس کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو گالیاں دی اور نہ تو تم ان کو منع کرو اور نہ ہی ان کو اپنی مجلس سے نکالو جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ابو بکر عمر عثمان علی تاہہ زبیر عبدالعیمان بن عوف سید سعد بن عبی وقاس اور ایک نوہ بھی جنت میں ہے مسجد نے اللہ کی قسم دے کر باعواز بلند پوچھا نوہ کون ہے تو فرمایا اللہ کا نام بہت بڑا ہے وہ نوہ آدمی میں ہوں دسویں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے پھر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک غزوے میں بھی شریک ہوا اور اس کا تیارہ غبار الودہ ہوا تو اس کا یہ عمل تم لوگوں کے ہر عمل سے افضل ہے خواہ تمہیں سیدنا نوہ علیہ السلام جتنی لمبی عمر ہی کیوں نہ ملے صحیح بخاری حدیث نمبر 3671 کا ہم ترجمہ کرنے والے ہیں سیدنا محمد بن حنفیہ رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امیر المؤمنین سیدنا علیہ السلام سے سوال کیا اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا شخص لوگوں میں سب سے افضل ہے انہوں نے فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ میں نے پوچھا ان کے بعد فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ پھر مجھے خدشہ ہوا آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سیدنا عثمان کا نام لیں گے اس لئے میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہیں آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بطور انصری فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور سیدنا ماویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے غلطی اجتہادی غلطی تھی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہونا جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جائے تو اس سے دو گناہ عجر ملتا ہے اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس سے کے لئے ایک عجر ہے جنگ جمل جنگ سفین میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی طرف سے لڑنے والوں کو دو گناہ اور مخالفین کو بھی ایک عجر ملے گا کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ مشتہد تھے سعی بخاری حدیث نمر ساتزار ایک سو نو حسن بسری تابیر رحمت اللہ حلقہ بیان ہے جب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے خلاف لڑنے کے لئے لشکر لے کر نکل عمر بن آس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اپنے مد مقابل ایسا لشکر دیکھتا ہوں جو اس وقت تک واپس نہ جائے گا جب تک اپنے مخالفین کو بغانہ دے مگر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فراہست نے فراہست سے کام لیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے صلاح کر لی تو اس پر حسن وسری تابیر رحمت اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے وہاں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو مسلمان فرمایا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عظیم قربانی دیور سیدنا معاویہ سے صلح فرما کر ان کی بیعت کر لی یوں عبامی خانہ جنگی ختم ہوئی آپ کوئی بدباق تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو گالی دے گا ہاں مگر عبارت کے لیے احترام کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہاتی غلطیوں کو بیان کرنا جائز ہے خود مدسین کی کتابوں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں صحیح بخاری 4108 41827 2812 صحیح مسلم 6221 4776 جامعہ ترمزی 2226 سنن ابی دعود 4650 4646464 131 سنن نسائی 3009 یہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اہل تشریف مقادم فکر کو دعوت اصلاح دی جائے اور یہ تمام دلائل قرآن سنت سے دلیل کے ساتھ واضح کیے سنن نسائی جائے